اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارے پاس آئے انکھنکس کا موڈل ہے ہاٹ الیون پلے موڈل ہے انکھنکس ہاٹ الیون پلے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں رنگر لو کا آپ شرط ہے رنگر رنگر رو بچتا ہے سلو آواز آتی ہے ایئر سپیکر اور رنگر دونوں کی کیونکہ ان کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاٹ الیون پلے موڈل موڈل سے قرار رہا ہوں میں آپ کو تو اس کا رنگر جو ہے نا بلکل رو بچتا ہے زیادہ آواز نہیں آتی ایئر سپیکر کی بھی اور رنگر کی بھی ان موڈلوں میں زیادہ پرابلم ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر ایک کمبائنڈ سپیکر جانے یہاں پر ڈالا ہوا ہے ملٹی یہاں سے دسٹ رو لی جانے کی وجہ سے جو نا آواز اس کی سلو ہو جاتی ہے تو آج ہم اس کو کریں گے رپیئر تو ایئر سپیکر چینڈ کیے بغیر بھی یہ ہو سکتا ہے اور رپیئر کرنے کے بعد بھی یہ اسی سیم رنگر کو بھی رکھ کے آپ اس کو کر سکتے ہیں جس ایک چھوٹی سی سیٹنگ کرنی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ کیسے کرنا ہے سیٹنگ نہیں مطلب کہ کہاں سے رپیئر کرنا ہے جس کی آواز ہمیشہ کے لئے بڑھ جائے کیونکہ جن کا ایئر سپیکر اور رنگر یہاں پر ہوتا ہے اوپر کمبائنڈ ہوتا تو اس میں یہ فرابلم آتا ہے جن کا رنگر نیچے ہوتا ہے میں زیادہ ایشو نہیں آتا ہے یہ کیمرے کے ساتھ جس کا ایئر سپیکر لگا ہو تو وہاں پر زیادہ ایشو ہے آتا ہے کیونکہ یہ سیٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کھلا ہوا بھی نہیں ہے انٹچ پیس ہے تو اس کو میں بھی اس کا رنگر رپیئر کرنے والے ہیں لو رنگر رنگر کی آواز بہت کم آتی ہے ایئر سپیکر کی بھی آواز بہت کم آتی ہے تو اس کو بھی کھولتے ہیں کھولنے کے بعد ویڈیو کو کمپلیٹ واش کیجئے گا آپ ہمارا اگر چینل پڑھنا ہے تو چینل کیجئے گا سبسکرائب موسیقی 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 نے اٹھانے کے بعد یہاں سے کٹنگ کرنی ہے اور یہاں سے کٹنگ کرنے کے بعد بیک کور کی بھی ہلکی سی کٹنگ کرنی ہے جو دکھائی نہیں دے گا تو اس سے آواز جو انا آپ کی بالکل جینورن ہو جائے گی یہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے یہاں سے تو کچھ نہیں ہو سکتا یہ کیوں کہ یہاں پہ مٹی آ جاتی ہے اور یہ ائر سپیکر کے سورا کٹنگ کرنے پڑے گی اس کے بعد یہ بیک کور چڑھا کے اس کو طریق سے دیکھ لینا کے بعد کہاں سے کٹنگ کی ہے تو اس کے بیک کور کی بھی تھوڑی سی کٹنگ کر دیں گے ہم لوگ ابھی میں اس کو چیک کروں گا لگا کے برابر میں رکھ کے یہاں سے کٹنگ کی ہے میں نے ہلکی سی اور اس کو یہاں فٹ کر دینا فٹ کرنے کے بعد جیسے برابر میں اس کی تھوڑی کٹنگ کیے تو یہاں سے بھی ہلکی سی کٹنگ کر دیں گے ہلکی سی کٹنگ کرنے کے بعد پھر اس کو چیک کریں گے تو یہ ہنڈرٹین ٹین پرسنٹ اوکے ہو جائے گا یہاں سے بھی کیرفلی آرام سے آتھ بھی بچا کے کٹنا ہے یہاں سے تھوڑا سا برابر سے کٹ کر دیں گے نا تو اس کے رنگر کی آواز بلکل پوری آنا لگ جائے گی کوئی فرنٹ سے تو آنا پوسیبل ہے نہیں وہاں پہ ڈسٹ ٹول کی وجہ سے وہ جم جاتی ہے تو پھر وہاں سے نکلتی نہیں ہے تو اس کی برابر کٹنگ کر کے لگائیں گے تو یہ انشاءاللہ یہاں سے ہنڈرٹین ٹین پرسنٹ اوکے ہو جائے گا تو یہ ابھی میں نے اس کو آرام سے کٹ کر لیا تھوڑا سا دیکھ بھی نہیں رہا ہے تو ابھی میں اس کو برابر سے فکس کریں گے یہ دیکھیں اب یہ یہاں سے فکس ہو گیا لیکن ہلکا سا اس کے اندر سراخ پڑ گیا ہے یہاں پر کیونکہ یہاں پر آگے والا تو بلکل اس کا بند ہو چکا ہے نا ہلکا آواز آتی ہے تو یہاں سے اس کی رنگر کی بھی آواز یہاں سے نکلے گی اور ائر سپیکر کی بھی آواز جو انا لو رنگر جو بچتا ہے وہ بلکل جنرل کنڈیشن میں آ جائے گا تو یہی ہے کہ اس کا آل نکل ہے اور تو کوئی وے ہے نہیں کوئی آگے والی فرنڈ والی جالی تو بلکل ہی بریق ہوتی ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ برابر سے میں نے دونوں سائٹیں سے آل کال کا کٹ کر دیا ہے تو ابھی اس سے یہ رنگر جو انہا ہنڈیٹ انٹین پرسنٹ جنرل کنڈیشن میں چلا جائے گا تینکیو فور واشنگ اسلام علیکم ورحمت اللہ براکاتو ہو